اگر تھمنیل دیکھ کر آپ ویڈیو کے اندر آئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کیونکہ آپ نے جو ہماری ٹیم کو لگاتار میسیجز کیے کہ سر آپ ہمیں ایم پی سب انجینئر کے بارے میں بتائیے ایم پی سب انجینئر کا اگزام دوزار چوبیس میں ہوگا کی نہیں ہمارے مائنڈ میں ڈیلیمہ ہے کہ سر ہم پڑھیں کی نہیں ایم پی سب انجینئر دوزار چوبیس کے لیے دوزار میں پڑھائی ہونے ہی پا رہی ہے تو ہمیں ڈیریلیمنٹ ہو رہا ہے ہماری سٹڈیز سے تو کیا آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے ہماری ٹیم ہمیشہ کام کرتی ہے اے سی کی ٹیم نے انیلیسس کری انیلیسس میں یہ سب چیزوں کی میں آپ کو آج جانکاری دینے والا ہوں تو انیلیسس میں کیا پایا کہ ایک نال نیوز پیپر جو ہمارے ادھر مدی پردیش میں ہے اس میں اس بی نے اس بی دیٹیز ایگزامینیشن سیلیکشن بورڈ ایم پی پی بی ایم پی پی بی کس نام سے جو آپ پہلے جانتے تھے انہوں نے ایک ڈیٹا شیئر کیا ہے کہ دوہزار چوبیس تک دوہزار چوبیس تک کتنے اگزام وہ کرانے والے ہیں دوہزار چوبیس تک کونکون سے اگزام وہ کرانے والے ہیں یہ ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹا دوہزار چوبیس تک کونکون سے اگزام وہ کرائیں گے یہ ڈیٹا شیئر کیا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو کہ دوہزار چوبیس میں یہ ساری اگزام کرائے جائیں گے تو آپ کے لئے انجینئر سے ڈپلومปرندھاری جو بچے ہیں ان کے لئے کیا کہیں recent چیزیں ہیں تو آپ دیکھئے ITITO کا جو پیپر ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ستمبر ماہ میں ہوگا تو ITITO کا پیپر 2024 ستمبر میں ہوگا اور دوسرا کیا سر دوسرا جو most important جس کے لیے آپ انتجار کر رہے ہو سموہ 3 اپیانتری بھرتی پریقشہ 2024 نومبر میں ہوگی that is MP سب انجینئر کی اگر میں بات کروں MP سب انجینئر کی اگر میں بات کروں تو وہ اگزام آپ کو نومبر 2024 میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب آپ اپنی جو تیاری ہے اس کو ڈیریل مت کرو دوویدہ ہٹا دو اس سے یہ کلیر تو ہے کہ دسمبر یا نومبر 2024 تک آپ کو اگزام ہوتے ہوئے دکھے گا اب آپ کو چیزیں اور پکتہ ہو جائیں اس لیے ایک اور محنت ہماری ٹیم نے جو کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ٹیم نے انیلیسس کی لاسٹ یئر کا لاسٹ یئر جو لاسٹ ٹائم جو 2022 میں اگزام ہوا تھا 2022 میں جو اگزام ہوا تھا اس کے بارے میں انیلیسس کی کیا کیا ہماری ٹیم نے دیکھا کہ 2022 میں جو اگزام ہوا تھا وہ ہوا تھا 6, 7 اور 8 نومبر کو 6, 7 اور 8 نومبر کو اگزام ہوا تھا اور اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ایک اگست 2022 کو آ گیا تھا اور آپ کے لیے 21 اگست 2022 تک کیا کرنا تھا 21 اگست 2022 تک فارم بھرنا تھا 24 ستمبر ڈیٹ دی گئی تھی اگزامینیشن کی پرارم ہونے کی لیکن کچھ کارن بس یہ نومبر میں پیپر ہوا اس کا مطلب کی نومبر میں جو پیپر ہوا تھا اس کے کچھ مہینے پہلے نوٹیفیکیشن آ گیا اور یہ بھی دیکھ رہے کو ملا کہ ایسا ہی ایک پیپر میں کٹنگ چمکی تھی اس وقت کی نومبر یہ پورا شیڈیول اس وقت بھی پی بھی نہ بتایا تھا کہ یہ ایسے ایسے پیپر سہوں گے اور اس کے اکورڈنگ پیپر لے لیے گئے تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے بولا ہے کہ نومبر ماہ میں دو جار چوبیس دسمبر تک ساری دو جار چوبیس دسمبر تک جو جو پیپر ہونے ہیں انہوں میں نومبر ماہ میں جو پیپر دیا گیا ہے آپ کا سب انجینئر کا ایکزام ہوگا تو اب آپ اپنے مائنڈ سے یہ ڈیلیمہ ہٹا دو پہلی بات تو یہ کہ پڑھیں کی نہ پڑھیں پڑھنا تو ہے ہمیں ایک سیٹ چاہیے اب سیٹ کی بات کرے تو سر سیٹس کتنی آئیں گی پھر ہماری ایسی کی ٹیم نے محنت کری انہوں نے ایک ایک دپارٹمنٹ میں گئے کئی دپارٹمنٹس میں ان کو مطلب سفلتہ نہیں ملی پتا کرنے میں لیکن کئی دپارٹمنٹس میں انہوں نے یہ پتا کیا کہ دپارٹمنٹس نے ای ایس بی کے لیے ویکنسیز بھیج دی ہیں یہ بھی بتایا کہ جولائی تک جولائی تک وہ کیا کریں گے جو لاسٹ ایئر کی جو ویکنسیز ہیں اور ویٹنگ لسٹ ہے اس کو کلیئر کرنے والے ہیں اس کو کلیئر کرتے ہی آپ کو نوٹفیکیشن دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ کھالی جو پد ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کھالی پدوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے ای ایس بی کے لیے تو آپ کا ایکزام ہونا تو تیہ ہے ایک مہینہ دو مہینہ ڈلے آگے پیچھے ہوگا اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کی پڑھائی ابھی سے ہونی چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہو لگ بگ دس مہنے کا سمائے ابھی سے شیش ہے اس کا مطلب اس کا مطلب اتنا ہی ٹائم ہمیں چاہیے پورا کسی بھی کوئی بھی ایکزام ہو اس کو کلیئر کرنے کے لیے تو ابھی سے آپ کو لگنا پڑے گا ابھی سے آپ کیا کریے اپنی پڑھائی ویسے ہی سدر طریقے سے کریے جو ایکزام نکال سکتی ہے ڈلیمہ ختم ہوتا ہے آپ کا کلیئر تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو لازٹ ٹائم ویکنسیز تھی وہ لگ بگ اتنی ویکنسیز تھی 2198 ویکنسیز سیدھی بھرتی اور 111 سمیدہ کی بھرتی تھی اور 248 کل کیا تھے بیک لوگ کی پد تھے تو اس کے ہی لگ بگ آپ کو ویکنسیز پھر سے دیکھنے کو مل سکتی ہے کیسے لگ بگ 1500 سے 2000 کی ویکنسیز اس بار بھی ایکسپیکٹ کی جارہی ہیں جیسے کی سوتروں دوارہ سورسز جو بولتے ہیں سوتروں سے پتا چلا ہے ایسے ہی ہماری ٹیم جب ڈپارٹمنٹس میں پتا کرنے گئی تو کچھ کچھ جگہ سے جب ویکنسیز ہم نے کاؤنٹ کریں تو لگ بگ آپ کو 1500 سے 2000 کی ویکنسیز دیکھنے کو ملیں گی اس بار پھر سے تو آپ پھر سے لگ جائیے لگ جائیے اور اچھے سے پڑھائی کریے کلیر ہے آپ کے لیے ہم بتا سکتے ہیں کہ جو پیٹن ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ سر 200 question آتے ہیں 200 marks کا paper ہوتا ہے 3 گھنٹے میں یہ کرنا رہتا ہے no negative marking یہ سب تو آپ کو پتا ہے جو سب انجینئر کے لیے serious ہیں ان کو کنٹسٹ یہ چیزیں یاد ہوں گی بس بات آتی ہے سلیبس کی تو یہ دیکھو total art subject ہیں جس میں سے سامانے گیان سامانے ہندی سامانے انگریجی سامانے گڑت that is apt apt جو بولتے ہو آپ اور سامانے تارکے کی یوگیتہ reasoning جو آپ بولتے ہو وہ سامانے ویجیان science ہو گیا computer گیان ہو گیا اور آٹھوہ سبجیکٹ آپ کی respective branches والا سبجیکٹ رہے گا respective branches والا سبجیکٹ بولے تو civil engineering کے لیے civil آئے گا mechanical والوں کے لیے mechanical electrical کے electrical کے سو سوال آئیں گے اور سو سوال آپ کے ان ساتھ سبجیکٹ non technical portion سے ہوگا total 200 marks کا paper ہوگا آپ سبھی جانتے ہو سر اس کو کیسے تیار کریں تو آپ یہ بھی چاہ رہے ہو اس کے لیے میں ایک separate video بنا دوں گا میں ہوچ پوچ کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس لیے پورا سلویس ہم ڈسکس کریں گے کیسے road map آپ کا ہونا چاہیے examination تک وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ایک میں آپ کو ویڈیو اس کا بھی بنا کے دے دوں گا ابھی کے لیے بس آپ جیسے تیاری کر رہے ہو اس کو continue کرو اور بنا دوبیدہ کے continue کرو کی سر آپ اب اس بار ہمیں ایک شیٹ تو پکی کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ پورا سلویس میں نے آپ کو بتا دیا تو ای سی کی ٹیم آپ کے لیے کیا کر رہی ہے سر ای سی کی ٹیم آپ کے لیے ایک بیچ لانچ کر چکی ہے جس کا نام ہے اپی انتری بیچ اپی انتری بیچ ہم نے لانچ کیا ایم پی سب انجینئر کے لیے یہ آپ کو ہمارے ای سی پلس پلیٹ فورم پر مل جائے گا یہ میرا ہمارا جو آن لین پلیٹ فورم ہے اس پر مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ رر بی جی کی تیاری کرنا چاہے تو کیا کیا ایم پی پی سی آئی ٹی wonder سوری ایم پی آئی ٹی ای ٹی ایم پی آئی ٹی ایم پی آئی ٹی ایٹی آئی ٹی سویل کے لیے بھی آپ کے پاس بیچ لانچ ہماری ٹیم نے کیا ہے تو ہمارے چینل پر آپ کو سارے ایگزام جو آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کوئی ایک یا دو سبجیکٹس کے کاران اپنی پرپریشن میں کمی دیکھ رہے ہیں تو ان سبجیکٹس کا بھی آپ سبسکرشن لے سکتے ہو ایک سبجیکٹ کو پکڑو اور تیاری کمپلیٹ کرو ایک سبجیکٹ پکڑو تیاری کمپلیٹ کرو اور پھر لگ جاؤ اپنے کسی بھی ایگزام کیلئے ٹھیک ہے یہ سب کہاں ملے گا کئی لوگ پوچھتے سر کہاں ملے گا تو دیکھو ایک سی پلس یہ اپلیکیشن ہے اپلیکیشن گوگل پلی سٹور پر مل جائے گی گوگل پلی سٹور پر جائیے اور ہماری اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریے وہاں سے آپ اور بھی جانکاریاں لیجئے پورا سیٹسفائے ہوئیے اپنے آپ کو سمجھئے اس کے بعد بیچ جوائن کرو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے پڑو بھائی کہیں بھی پڑو لیکن کوئی بھی بیچ جوائن کر کے پڑو کیونکہ ایک بار تیاری ہوتی ہے آپ ایک جگہ جڑ کے پڑو گے یوٹیوب پر اگر آپ سوچو کہ ہم فری میں پڑھ لیں ایسے پڑھائی نہیں ہوتی کیونکہ اتنا کنٹینٹ ہے آپ بہت جاؤگے اس لیے لگ کے پڑو ایک جگہ بیٹھ کے پڑو کلیر ہے چلیے آپ ہم سے ان سوشل میڈیا پلیٹ فورم پر بھی جڑ سکتے ہو چینل کو سبسکرائب کریے نوٹیفکیشن کی گھنٹی اس لیے بجاؤ اس لیے بجاؤ کہ آپ کی سوتے رہتے ہو مجھے پتا ہے انجینئر ہو مجھے پتا ہے سوتے رہتے ہو سوتے رہو گے ہماری ٹیم آپ کو جگہنے کا کام کر دے گی کونسی ایمپورٹنٹ انفرمیشن کب آ رہی ہے کونسا بیچ ایمپورٹنٹ کب لانچ ہو رہا ہے کیا کوئیسن پریکٹس سیریز آ رہی ہے سب کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا ہماری چینل پر اس لیے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہم سے جڑے رہے ہیں اس لیے آپ چینل سبکرائب کریے نوٹیفکیشن کی گھنٹی جرور بجاؤ ٹھیک ہے سو دیس از ابھی شیخ شیفاستو سائننگ اوپ ڈس سیسن ٹیک کیئر گوڈ بائی